بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتم آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے میں انام جنید علی ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رسالت نبوت اور رسول کی تعریف اور ضرورت تو سب سے پہلے ہم جو بات کرنے والے ہیں مجھے ہے کہ رسالت اور نبوت کے کیا معنی ہے رسالت کے معنی رسول ہونا اور نبوت کے معنی نبی ہونا ہے ٹھیک ہے جی رسول یا نبی کس کو کہتے ہیں رسول اور نبی خدا کے بندے اور انسان ہوتے ہیں خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک کام کچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں خدا کی حکم سے موجزے دکھاتے ہیں خدا کے پیغام پورے پورے پہچا دیتے ہیں ان میں کمی زیادتی نہیں کرتے نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں نبی اور رسول میں کیا فرق ہے نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو نہ دی گئی ہو بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو تو اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے نہیں بلکل نہیں بلکہ جسے اللہ خدا تعالی بنائے وہی نبی اور رسول بندہ ہے مطلب یہ کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے کو دخل نہیں خدا کی طرح سے مرتبہ عطا کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ رسول اور نبی کتنے ہیں اور ان میں سب سے افضل رسول کون ہیں دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے ان کی ٹھیک تعداد خدا کا معلوم ہے ہمارا فرض یہ ہے کہ جتنے رسول اور نبی خدا نے بینجی ہیں ان سب کو برحق جانے البتہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں خدا تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور تابدار ہیں خدا تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہوا ہے اس کے بعد سوال یہ ہے کہ رسول اور نبی کیوں آتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی مرضی کو اس وقت تک نہیں پاسکتا جب تک وہ خود نہ بتائے یا اس کا طریقہ یا عادت یا مزاج نہ معلوم ہو انسان پر واجب ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے تابع رہے کیونکہ وہ خدا کا بندہ ہے خدا نے اس کو پیدا کیا ہوش و حواس دیئے وہی اس کو رزق دیتا ہے وہی اس کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے لیکن انسان کی عقل اتنی نہیں کہ خدا کی مرضی کو معلوم کر سکے اور نہ اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت خدا کے مور کو دیکھ سکے اور اس کا وہ کلام سمجھ سکے جو تمام انسانی لگاوٹوں سے منچا اور بہت منچا ہے عقل کی کتاہی کا یہ اثر ہے کہ وہ کبھی بری چیز کو اچھی سمجھ کر سیدھی راہ سے بٹک جاتا ہے اور کبھی شیطانی کاموں میں دل لگا کر برباد ہونے لگتا ہے اور بڑھتے بڑھتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام عالم میں ظلم اور بدکاری پھیل جاتی ہے خدا کی تعلیم بلا دی جاتی ہے آدم علیہ السلام کی ولاد تباہ اور برباد ہونے لگتی ہے تو خدا کی رحمت ان کی امداد خرماتی ہے اور کسی اتشخص کو پیدا کرتی ہے جس کو لڑک پہنگی سے گناہوں کے انگٹوں سے بچایا جائے اس کے دامن کو گناہ کی تمام لاکنوں سے پاگ رکھا جائے کہ وہ خدا کے حکام کو سمجھ سکے اور لوگوں تک پہنچا سکے یہ خدا کی مخلوق خدا کے عذاب سے بچ جائے اور دین و دنیا کی ترقی اور بلائی حاصل کر لیں آگے سوالی طرح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے وقت عرب کے لوگوں کا کیا مزاج تھا اور تمام دنیا سے بھی حالت کیا تھی اس زمانہ میں عرب کسی ایک مذہب کے پابند نہیں تھے بلکہ دہریت، عیسائیت، یہودیت، شرک وغیرہ وغیرہ تمام جوٹھے مذہبوں کا عرب میں رواج تھا ایک خدا کو چھوڑ کر سینکلوں چیزوں بھی پوجہ کرتے تھے قدرت کی ہر ایک چیز کو خدا بنا لیا تھا حد ہو گئی تھی مٹھائی کبت بنایا جاتا اور پوجہ کرنے کے بعد اسی خدا کو توڑ کر کھایا جاتا ماں اور بہنوں تب سے شادی وغیرہ کی جاتی تھی زندہ بیٹنگو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا حیسائیوں نے عیسیٰ و خدا کا بیٹا مان لیا تھا یہودیوں میں رشوت، سود، ظلم، حرس، تمائے عام تھی وہ اپنے آپ کو خدا کی اولاد کہا کرتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے ہندوستان میں کروڑوں بھتوں کی پوجہ ہوتی تھی کس قدر شرم کی بات ہے کہ بدن کے نپاک حقصوں کو بھی پوجہ جاتا تھا ہر ہر شہر میں الگ الگ حکومت قائم تھی لوٹ مار جگڑہ خساد عام تھا یورپ میں خانہ جنگی اور بد پرستی کی حکومت تھی غرص تمام دنیا کی حالت یہی تھی کہ گمراہی کی گٹا ٹوپ اندھیری تھی جو تمام دنیا پر چھائی ہوئی تھی اور دنیا کو اس وقت کسی سچ رہبر کی ایسی ضرورت تھی جسے ماہی بے آپ اور پانی کی انتظر یہ لگا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے وہ بلکل ہی اُلٹ تھے حسائیوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے ٹھیک ہے ہندو جائے وہ بھتوں کی پوجہ کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے بتایا کہ دین کیا ہے ٹھیک ہے اور ان پر قرآن مجید نازل ہوا تو یہی دہا آج کا ہمارا ٹاپک تو ملتے ہیں نیکس وڈے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تک حالا ٹھیک ہے آپ میں